نحمد و نصلی علیہ رسول کریم اما بات و عزباللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل رمضان پارٹ 18 کے سلسے میں آج افتاری کب اور کیسے کرنی چاہیے کے سلسے میں ویڈیو آپ کے خدمت پیش ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ بکرہ میں وَقُلُو وَشْرَبُو عَتَّىٰ يَتَبَيَّنَا اور خاتے بھی ترار کرو یہاں تک تم پر صبح کا سفیر دورہ رات کے سیاہ دورے سے علاقوں کا نمائے ہو جائے پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو حدیث مبارکہ میں قیاسم بن عمر بن خطاب ان کے والد محترم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات اس طرف آ رہی ہو اور دن اس طرف سے جا رہا ہو اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افتار کرے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں موجود ہیں حضرت عبداللہ بن ابو عوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک آدمی سے فرمایا اے فلا اٹھو اور ہمارے لئے ستو گھولو ارض گزار گوا یا رسول اللہ شام ہونے دیجئے فرمایا کہ اترو اور ہمارے لئے ستو بناو اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام تو ہو جائے فرمایا اترو اور ہمارے لئے ستو گھولو ارض گزارو ابھی تو دن ہے فرمایا اترو اور ہمارے ستو بناو پس تو اترا اور ان کے لئے ستو بنائے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے تو روزہ دار روزہ افتار کرے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں موجود ہیں ان حدیثیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ افتار کرنے وقت گروہ افتاب ہے جو گروہ افتاب ہو روزہ افتار کر لینا چاہیے حدیثیں وہ آرکم ہیں کہ حضرت سوحیل بن سعد رضی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ ہمیشہ خیر و خوبی سے رہیں گے جب تک روزہ افتار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں موجود ہیں اسی طرح ایک اور حدیثیں وہ آرکم ہیں کہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افتار میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہودوں نے سارا دیر کیا کرتے ہیں یہ حدیث احمد بن عمبل اور ابی دعود شریف میں موجود ہیں افتار کی دعا کے سلسلے میں حضرت ماز سے مروی یہ حدیث سام تک کوئنٹ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روضہ افتار فرناتے تو کہتے اے اللہ میں نے تیرے لئے روضہ رکھا اور تیری رزق سے افتار کیا حضرت سلمان بن عمبل رضی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روضہ دار ہوتا تو چاہیئے کہ روضہ کھجور سے افتار کرے اگر کھجور میں اثر نہ آئے تو پانی سے کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے حضرت سلمان بن عمبل رضی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نباز پڑھنے سے پہلے اتار کھجوروں کے ساتھ دار ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو خوش کھجوروں سے یہ بھی نہ ہوتا تو پانی کے چند گوٹ پی لیا کرتے تھے ان سب حدیث کا خلاصہ کلامی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غروب افتاب کے فوراں بعد درودہ افتار فرماتے تھے کھجور ہوتے تو کھجور کے ساتھ نئی تو پانی کے ساتھ درودہ افتار فرماتے اس ویڈیو کی تیاری کے لئے مواد ادارہ میں ناجر قرآن کی تصنیفات اور ویب سائٹ سے لیا گیا ہے وزید مفید ویڈیوز کے لئے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں